ہلو ویلکیم پو وچن مائی چینل مائی نیوی شیف صفر خان اسلام علیکم آج کی ہماری ریسپی ہے چکن جانجر تو ویور چکن جانجر کے لیے ہم لینے لیا ہے آدھا کلو چکن تو سب سے پہلے ہم چکن کو شامل کرتے ہیں ایک گڑائی میں کڑائی میں شامل کرنے کے بعد ویور پھر اس کے اندر ہم مسالے شامل کریں گے تو ویور اس کے لیے ہم نے گوشت اب شامل کر دیا ہے کڑائی کے میں تو اس کے بعد ہم اس میں شامل کریں گے خلدی پاوڈر ایک ٹیبل سپون اور نمک ایک ٹیبل سپون یہ شامل کرنے کے بعد ویور پھر ہم اس کو بوائل کریں گے اور تقریباً ایباؤڈ کوئی تقریباً دس سے پندرہ منٹ تک ہم اس کو اچھی طرح بوائل کریں گے جب ہمارا گوشت اچھی طرح سے گل جائے گا پھر ویور ہم اس کو اتار کے تو اس کو بون لس کریں گے تو ویور ایب ہم نے اس میں شامل کر دی ہے ہلدی شامل کر دی ہے اور نمک بھی شامل کر دیا ہے اس کے بعد ہم اس کو ایک لیٹر ہم نے اس میں پانی شامل کرنا ہے تو ایب ویور ہم اس کو ڈکن لگا کے چولے کے اوپر رکھیں گے اور ساتھ ہم سبزی تیار کریں گے اس کی سبزی ہے پیاز ہم نے لیا ہے دو سو پچاس گرام اور ٹوماٹر بھی ہم نے لیا ہیں دو سو پچاس گرام اور ادرک ہم نے اس میں لیش ہے اگریون سو گرام تو ویور پیاز اور ٹوماٹر تو ہم نے تیار کر لیے ہیں اب ہم اس کے لیے ادرک تیار کرتے ہیں تو ادرک کو ہم نے چھیل کے باریک بلکل جوولین کٹنگ میں یہ نہیں کہ جس طرح تیلیوں کی فارم میں ہم نے کاٹنا ہے کاٹنے کے بعد ویور پھر ہم آپ سے نیکسٹ جو میتھوڈ ہوگا وہ ہم آپ سے شیئر کریں گے تو ویور اگر آپ کو ہماری ویلاغ میں کچھ سیکھنے کو ملتا ہے تو پلیز آپ ہماری اصلاف ذائق کیا کریں بلائی کر دیا کریں تو تاکہ ہمیں فیڈ بیک ملتا رہے کہ ہمیں اگر ہم سے کچھ مسٹیک بھی ہیں تو وہ بھی آپ بتا دیا کریں تاکہ ہم اپنی اصلاح کریں اور اگر کوئی رسیپی میں کوئی چیز ہم سے رہ جائے سکیپ ہو جائے تو وہ بھی آپ بتا دیں وہ بھی ہم اس کو بھی انشاءاللہ پھر کریں گے ہی ویور ہمارا جو چکن کا ہم نے پانی ڈالا تھا بوائل کرنے کے لیے وہ اوبلنے کے قریب آ گیا ہے تو یہ اور اس کو بیسک اوبالنے کا مقصود یہ نہیں تو آپ بونلس چکن بھی مل جاتا ہے لیکن یہ ہے کہ اوبالنے کا مقصود کیا ہے کہ ہر تعذیب کی ایک اپنی ایک تریڈیشن ہے ایک اپنی روایات ہیں ایک اپنے بنانے کا ایک طریقہ ہے تو اس وجہ سے بیسک یہ چینیز تیش ہے چکن جانجر اور بڑے شوق سے وہ لوگ کھاتے ہیں لیکن ہماری طرح وہ سپائسی تو نہیں بناتے یا اس میں اتنی سورک میرج یا گرم سالہ یا اس طرح چیزیں نہیں ڈالتے وہ بلکل لائٹ کھانے پسند کرتے ہیں تو ویورز اب تقریباً ہمارا یہ جو ہم نے چکن رکھا تھا تقریباً ہمارا تیار ہونے کے قریب آ گیا ہے ویورز ایک بات یہ کہ اس میں ہم کافی سار مووی کو شارڈ کرتے نہیں تو مووی بہت لمبی ہو جاتی ہے تو اس وجہ سے ہم آپ کو پوری نہیں دکھا سکتے اب ہم اس نے وہ چکن میں اب ہم تیل شامل کریں گے اور پیاز براؤن کریں گے جتنی دیر میں پیاز براؤن ہوگا ہم چکن کو بونلس کر دیں گے تو یہ آپ انشاءاللہ ہمارے ساتھ رہیں گے تو ایسے تک اب ہم نے پیاز ہمارا تیل آئل گرم ہو گیا تھا تو ہم نے اس میں پیاز کو شامل کیا ہے ہم نے پیاز کو بہت زیادہ ڈارک براؤن نہیں کرنا بلکل لائٹ ہی کریں گے تو جب جہاز ہمارا لائٹ براؤن ہوگا پہلے بلکل ہی بیسی پہ ہوگا پھر ہم اس میں ادرک شامل کریں گے اور کرنا یہ ہے کہ ہم نے ساتھ ادرکو بھی اس میں پکونا ہے تو کک کرنا ہے تاکہ وہ بلکل نرم ہو جائے یعنی کہ وہ ساخت نہیں ہونے چاہیے ایب ویورز ہم نے ادرک اس میں شامل کر دی ہے اس میں یہ ہے کہ عام ہنڈی کے نسبت اس میں زیادہ ادرک ڈلتی ہے تاکہ ایرومیٹک ٹیسٹ خوشبو بیسیک ادرکی فیل ہو تو ادرکی یہ چیز ہے کہ اس کی بنائی پہلے اس لئے آئل میں کرتے ہیں اس کے بعد ہم اس میں پھر نیکس سٹیپ جو ہوگا وہ پھر ہم کو بتائیں گے تو یہ چیز ہے لیکن اس میں زیادہ فلہمہ اپنے تیج نہیں کرنا ہے کیونکہ ایب ویور ہم اس میں ٹوماٹر شامل کر دیتے ہیں ٹوماٹر ہمارے دو سب چاس گرام کے قریب ہیں اور جب ٹوماٹر شامل کر کے اس کے اوپر ڈکن لگاتے ہیں اس سے یہ ہوتا ہے کہ ٹوماٹر بلکل نرم ہو جاتے ہیں جلدی کوکو کی فارم میں آ جاتے ہیں تو پھر ہم ان کو چکن کری کی طرح ہم ان کو گریوی ان کی جو ہے وہ تیار کریں گے تو اس میں جو ہم نے چیزیں شامل کر رہی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو جب بلکل اچھی طرح سے یہ آپ اس میں بلکل گل جائیں گے ٹوماٹر اور پیاز بھی بلکل صحیح بلکل گرم جائے گا پھر ہم اس میں اور چیزیں شامل کریں گے تو ویور ایب ہم اس میں خلدی پوڈر شامل کریں گے جو ہے تقریباً ایک ٹی سپون کے قریب ہے اور پھر ہم اس میں ایجینم موتو بھی شامل کریں گے جو بھی تقریباً ایک ٹی سپون کے قریب ہے یہ شامل کرنے کے بعد ہم پھر اس کو کچھ دیر تک اس کی بنائی کریں گے تاکہ اس میں سے اچھی سی خوشبہ آ جائے ایک اپنی تو ایک بات کا ویور گیان کرنا کہ آپ نے اپنی توجہ بالکل پر رکھنی ہے اور ہم انشاءاللہ آپ کو برپور طریقے سے کوشش کریں کہ آپ کو ہر چیز کی سمجھیں ایب ہم اس میں سویا ساس شامل کریں گے جو کہ ایک ٹی بل سپون کے قریب ہے تو سویا ساس کے بعد اس میں یہی چیزیں پڑھتی اتنی زیادہ بسال نہیں پڑھتے اس کے بعد ہم جس اس میں وائٹ سرکہ ایڈ کریں گے وہ بھی تقریباً ایک ٹی بل سپون کے قریب کریں گے اسی ہی ہو کہ یہ جو ہمارے چکن اس کے اندر ایک اچھی سی ایرومیٹی وہ آ جائے گی اور ایک اچھا فلیور آئے گا یہ نہیں کہ آپ ٹرائی کریں آپ کو یہ پسند آئے گا اب ہمارے جو چکن جو ہم نے بونلس کیا تھا وہ اس کے اندر شامل کر دیا ہے اور اب ہم اس کی تقریباً دیس منٹ تک ہم اس کو اس میں پکائیں گے اور بلکل اس میں ہم نے پانی نہیں شامل کرنا کسی قسم کا پانی نہیں آپ نے اس میں شامل کرنا نہیں تو اس سے آپ کا یہ ہوگا کہ آپ کو بلکل ٹیسٹ نہیں آئے گا اور نمبر دو جب یہ تیار ہو جائے گا تو اس میں پھر آخر میں آپ نے اس میں وائٹ پیپر شامل کرنا بس اب ہم نے بسکل الکل لو فلم پہ کر دیا ہے اب ہم اس کو دم لگا دیکھیں اور دم لگانے کے بعد یہ تقریباً دیس منٹ تک ہم ان کو بلکل سلو اینج پہ اس کو دم لگائیں گے تو ایور ویور ہمارے تقریباً کافی ٹائم ہو گیا ہے اب ہم اس کو پھر ایک دفعہ اس کو کھلائیں گے تو ایک اچھی خوشگوہ آ رہی ہے بہت نہ اتنی تیز ہے کہ آپ کو بلکل یہ نہیں کہ نہ بھی لگے یہ بل بیسک ہے لائٹ مینیو ہے بہت کسی کو کوئی اور بھی کوئی آر ایز ہو نہ بہت زیادہ سپیسی کھانا کھا سکے تو وہ اس کے لیے بھی بہت ہلڈی ہے اور پھے بھی بہت اچھا اس کا اچھا اس کا یعنی کہ ڈیلیشوس ٹیسٹ ہے آپ کو پسند آئے گا باقی ایر بندے کی اپنی چوائس ہوتی ہے لیکن کام اونلی زیادہ یہ ہیں کہ فارین لوگ یہ پسند کرتے ہیں کیونکہ وہ اتنے زیادہ ہماری طرح ایشن لوگوں کی طرح وہ سپائسی کھانے نہیں پسند کرتی وہ بلکل لائٹ پسند کرتے ہیں اب ویور بلکل تیار ہو گیا ہے اب ہم اس ریڈیش آؤٹ کریں گے اور ویور آپ اگر ہم سے چاہتے کہ اسی طرح ہم آپ کے ساتھ مزید اس طرح کی ویڈیو شیئر کرتے رہیں تو آپ پلیز ہمارے اس چینل کو سسکرائب کریں اسے ہماری اس لفظ آئی ہوگی اور آپ کا بھی کچھ نہیں حرج ہوگا وہ یہ ہوگا کہ ہمیں لگے گا کہ ہمارے اس پر آئی پھر 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 آئی پ